نوشکار میرے دوستو آج کا یہ ویڈیو لے کے آ رہے ہیں راز جیری فارم سے اور ایک بار پھر سے دیکھئے بائیس مرہ نسل کی خوبصورت بیسے آپ کو ویڈیو میں سامنے دکھائی دے رہی ہیں ایک ایک بینس کے بارے میں پتا کریں گے ایک ایک بینس کیا جو ہے ریٹ پوچھیں گے دود پوچھیں گے سارا کچھ پوچھیں گے کہاں جانی ہیں یا سیل کے لیے اپلپد ہیں جھوڑے رہے ہیں ویڈیو میں لاشت تک راز جیری فارم جلا جو ہے اسار گاؤں مگنی کھیڑا اور وہ ڈیری فارم ہے جہاں پہ دو سے لے کے میں کہوں گا دس بارہ جو ہے بار تک دوبارہ دوبارہ ریپیٹ گرہہ کو رہے ہیں اور بہت ہی پرانا کام ساف سترہ کام مہارشترہ کی بات کروں تو سائد ہی کوئی ایسا گاؤں ہوگا سائد ہی کوئی ایسی تحصیل ہوگی جہاں ان کی بیسے نہیں گئی ہوں آئیے ملواتے ہیں پرمود بھائی سے اور ان بیسوں کے بارے میں پتا کرتے ہیں جو پہلی بار جھوڑے ہوئے ہیں بھائی وہ وی بیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں فولو کر لیں آئیے ملواتے ہیں پرمود بھائی سے بھائی صاحب نوشکار کیسے ہو پرمود بھائی تو آج کتنی بیانس ہے بھائی صاحب دیری پہ تو بائیس بیانس ہے سویندر آج تو بائیس بیانس ہے بیکی ہوئی ہیں ساری کہاں جائیں گی بھائی بیکی جبل پور جائیں گی مدی پردیس میں اچھا جبل پور ویسے جبل پور میں اپنی بکری کم ہوتی ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں یا جبل پور میں ٹھیک ہے تو یہ بھائی ڈیری والے ہیں اچھا ویسے تو آج سے اگر پان سات دس سال پہلے کی بات کریں تو جبل پور تو مین گڑ ہوتا تھا بکری کا کیوں ابھی بھی گڑی ہے اچھا کیا ہے ابھی تھوڑا سا ادھر کی بکری کم ہو گئی جتنے بھی گراغ ہیں وہ اپنے دیات میں آ رہے ہیں سبھی ادھر آنے لگے نہیں تو لوکل ایم پی کا گراغ جبل پور سے جا کے لیتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ وہاں سیل کے لیے ہی جاری ہے بھائی ڈیری والے کے پاس جاری ہے بھائی آیا ہے بات کروائیں گے اچھا دودھ بیچنے کے لیے تو کدھر سے دکھاؤ گے بھائی ساری ایک ہی ڈیری فارم پر جائیں گے تو ایک نمبر سے کھولو بھائی اور دیکھتے ہیں ہجی بیسے ایک نمبر پر دیکھئے یہ پرموت بھائی کون سے بیعت میں ہے تیسرے بیعت میں اور دودھ بغیرہ خیش سے خالی کی ہے ایک لاکھ بارہ جار روپے کی دیئے گا کتنا دودھ دے دے گی بھائی صاحب دودھ پندرہ پلس رہے گی دیکھئے جی بہت اچھی بیان سے سیلیکٹ کیا ہے بھائی نے اور جہاں ڈیری کے اندر آتے ہی ایک بات میں نے پرمود بھائی کو دیکھتے ہی پسو دنکئی کہ بہت اچھی جو ہے بیان سے دکھائی دیری ہے ساری کی ساری جو سین میں نے آکے دیکھا آپ بھی دیکھئے جب یہاں سے دیکھتے ہو تو آپ خود کہو گے کہ ہاں بھئی بہت اچھی کوالیٹی کی بیان سے یہ دیکھئے ساری کی ساری بیان سے وجندار بڑیا اور میرے حساب سے ساری کی ساری بریڈنگ کے لائک ہیں دو نمبر والی بیانس بھائی دوسرے بیانس کی اچھ رہندر دوسرے پندرہ جار کی دی ہے ابھی بارہ تیرہ کلو دودھ ہے چار پانس دن کی بیائی چار پانس دن کی بیائی میں بارہ کلو دودھ ہے اور ایک لاکھ پندرہ جار روپے کی دی ہے یہ دیکھئے جی بہت بڑیا ساری بیانس یہ بھی اور جبل پور جو ہے مین گڑ میں کہوں گا پسو اریانا والے بولتے تھے جبل جبل پور جا کے بیچیں گے تو وہ مارکٹ ہے جبل پور کی تین نمبر پہ ایک تکڑی سی اونچی سی جوٹی آ رہی ہے یہ بھائی سب محکے پہ سوڑا کلو بیانس بس دن کی بیائی ہے دوسرے بیانس کی ایک لاکھ پچیس ہزار کی دوسرے بیانس کی دیکھئے بھائی اور تین نمبر پہ جو ہے آ چکی ہے چار نمبر والی بینس دیکھتے ہیں یہ بھائی چودہ کلو دودھ تیار ہے ایک ایک لاکھ بیس ہزار کی چودہ کلو محکے پہ تیار ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو بھائی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کیے دیکھیں سنگھ کھلا جرور ہے اور جبل پور کے اگر جبل پور کا گراغ پشدن لے رہا ہے تو میں کہوں گا بہت ہی جانکار ہوتے ہیں جبل پور جبل پور والے بھائی کیوں کی وہ کافی بڑی بڑی ڈیاریاں جبل پور میں ہے یہ بھائی چھے دن کی بیائی ہو گئی آج پندرہ کلو دودھ تیار ہے چھیک ہے پیسرے بیانس کی ہے ایک لاکھ بائیس ہزار روپے کی دی ہے ایک بائیس کی چھے دن کی بیائی پندرہ کلو دودھ موقع پہ تیار ہے یہ دیکھ بڑی علمبی اونچی تکڑی جوٹی ہے اور یہ بھی جائے گی جبل پور ساری جبل پور جائیں گی دوبارہ دوبارہ یہ دیکھیں ایک اور بڑی آرڈر والی بیانس یہ بھائی دوسرے بیانس کیسے درکھیس سے کل شام کو کھلے کیا اس کو ٹھیک ہے چھے کلو دودھ نکالے گی ابھی بھی اچھا تیرہ جار روپے کی دیئے یہ ایک لاکھ تیرہ جار کی دیئے چھے کلو دودھ آج بھی ابھی بھی نکالے گی دیکھیں بھائی آرڈر دیکھئے بیانس کا کیسا لیا بھائی یہ دیکھیں آرڈر دیکھ کے بتاؤ بھائی کیسا لگا روکیے بھائی ایک منٹ یہ دیکھیں اور یہ بڑی دوسرے بیات کی سرندری یہ بھی شنگ تھوڑا سا کھللا دیکھ رہا تیسرے بیات کی لگ رہی ہے دوسرے بیات کی ایک ستائیس کی دی ہے موقع بھائی یہ دیکھئے اور اس سے آگے یہ دوسرے بیات کی سرندر دوسرے بھی چودہ پندرہ دودھ تیار ہے ایک لاکھ تیس ہزار کی دی ہے یہ ایک تیس کی دی ہے چودہ پندرہ موقع ب tire یہ دیکھو بھائی ایک سائیڈ سے دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت جوٹی ہے دوسری شائیڈ سے دیکھیں تو سینھ توٹا ہوا ہے پھر اچھی نہیں لگتی لیکن دوسری سائیڈ سے جس سائیڈ سے سینگ ہے تو بہت بڑیا لگ رہی ہے یہ دیکھئے اس سے آگے پھر تیسرے بینک کی سرندر ہے تیسرے کی ابھی ایک ہفتے کی بھی آئی ہے سوڑا کی لو دودھ تیار ہے ابھی دو لیٹر دودھ اور بڑے گی سترہ اٹھارہ لیٹر دودھ نکالے گی بینک یہ کتنے کی جاری ہے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی جاری ہے یہ دیکھو بھائی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی بینک ہے یہ دیکھ لی اس سے آگے یہ بھی تیسرے بینک کی سرندر ہے ایک لاکھ تیس ہزار کی دی ہے ایک تیس کی ابھی موقع پہ پندرہ کلو دودھ تیار ہے یہ بچہ ہے سات آٹھ دن کی بیائی ہے سات آٹھ دن کی بیائی میں پندرہ کلو دودھ اور ایک لاکھ سات آٹھ ہزار روپے کی یہ دیکھو بھائی دو بیائیسوں کے برابر وجہ نا بینک کا بہت تکڑی ہے یہ دیکھئے سات آٹھ نہیں تیس ہزار کی ایک تیس کی ٹھیک ہے اتنی بیائیسیں آتی جاتی رہتی ہیں ایک ایک بینک کا ریٹ بھی یاد رکھنا مشکل کام ہے اگر کوئی ازار دو جار روپے اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ دیکھئے بھائی بہت بڑی بیائی سب بھاری لے آو بھائی اس سے آگے دوسری سائیڈ یہ گاڑی کب لوڈ ہوں گی بھائی آج ہی لوڈ ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کل پہنچ جائیں گی یا ایک آدھا ٹائم بیچ میں رکھے گی اٹاوا اور ساگر ساگر سے سیدھی جائے گی اچھا اٹاوا اور ساگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹی بھائی دوسرے بیات کی سرندر دوسرے بیات کی تین دن کی بیائی میں دوسرے بیات کی ٹھیک ہے پندرہ پلس رہے گی سرندر اور بیچی کتنے کی ہے ایک اٹھارا کی بیچی ہے پندرہ کلو سے اوپر دودھ جو ہے اس کا رہنے والا ہے اور یہ دیکھئے بیٹر بیشی چاہیے دیکھئے اگلی بیس کھل کے چل پڑی ہے بھائی یہ بتاؤں گیا اس ارندرہ کا رہی میں دین ہے و vierہ 10 تیار ہے موکہ پہ ایک بیس کی ایک بیس کی ڈودھ اے دیکھو بھائی اور اس سے آگے یہ پندرہ کلو دودھ موکہ پر تیار ہیں ایک لاکھ چوبیس جار کی دی ہے ایک چوبیس کی تھوڑی سی کھلے سنگھ کی بینس ایک لاکھ چوبیس جار روپے کی یہ دیکھئے جی بیس سے وجندار ہیں ساری کی ساری اور جبل پور میں بہت تگڑی مارکیٹ ہے جبل پور کی پکا مانگی بینس آئید ہے نا ٹھیک ہے اس سے آگے پھر ایک اور روٹی دوسرے بینس ایک پچیس کی آٹھ نو دن کی بیائی میں پندرہ کلو یہ دیکھو بھائی یہ بھی تھوڑی سی ٹائٹ ٹائٹ چل رہی ہے میری خیال سے کوئی بینس بالو مٹی کی جگہ سے آئی ہوئی ہوں گی اور گاڑی میں چڑھتے ہی وہ بیسے پکا مان جاتی ہیں افتہ دس دن لگتا ہے ان بیسوں کو سیٹ اونے میں یہ بھائی دوسرے بینس کی سرندریش میں بھی تیرہ کلو دو تیار ہے بھی ٹھیک ہے ایک لاکھ بارہ زار کی بھی ہے ایک بارہ کی یہ دیکھو بھائی یہ ایک بارہ کی جوٹی نیچے کی بہت ہی بڑی ہے سفائی دیکھیں اڈر اور دھنوں کی یہ دیکھیں اور آگے پھر ایک ٹائٹ سے اڈر کیے بھائی دیسرے بینس کی سرندریش میں بھی تیرہ کلو دو تیار ہے چار پانس دن کی بیائی ہے چار پانس دن کی بیائی میں تیرہ کلو ایک لاکھ سترہ زار کی بھی ہے ایک سترہ کی ٹھیک ہے یہ دیکھو جی ایک لاکھ سترہ زار روپے کی بینس بہت ہی بڑی آئی لیا بھائی اور یہ وڑی یہ بھی دوسرے بیائی کی سرندریش میں اب بھی خیش سے کھالی کر کے ڈیارہ بارہ کلو دودھ تیار ہے اس میں ٹھیک ہے ایک لاکھ پانچ جار کی دیئے ایک لاکھ پانچ جار روپے یہ دیکھو بھائی ایک پانچ کی ایک بیس کی ایک پچیس کی ایک تیس کی ساری طرح کی بیسے آپ دیکھ پا رہے ہو میری خیال سے سب سے کم جو ہے وہ ایک پانچ وڑی ہے یہ بھائی یہ بھائی ایک بارہ کی ٹھیک ہے اور دودھ دودھ ہے اس میں تیرہ کلو دودھ ہے یہ دیکھو بھائی اور ادھر آگی پھر ایک اور بیسی ہے بھائی ایک پندرہ کی ٹھیک ہے اس سے کھلی ہو کے لگ بک دس گیارہ کلو دودھ ہے یہ پرسوں کی جنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو بھائی ہسار کی بیسے آپ دیکھ پا رہے ہو بھائی ہسار کی راز دیری فرم سے یہ ویڈیو لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھئے لے آ بھائی اور یہ دیکھئے جی ایک اور یہ بیسی ہے ایک لاکھ سترہ جار روپے کی ایک سترہ کی ٹھیک ہے اس سے کھلی ہو کے ابھی بارہ کلو دودھ تیار ہے اس میں ٹھیک ہے ان چار دن کی بھی آئی ہے دوسرے بیان ایک لاکھ سترہ جار روپے کی یہ دیکھو بھائی ایسا لگ رہا ہے بیس جیسے ایک لاکھ تیس ہزار وڑیوں سے بھی اچھی ہو یہ دیکھئے اور بیسے جب آپ اپا لینے نکلتے ہیں تو کوئی دس ہزار سستی بھی مل جاتی ہے تو کوئی پانچ سات ہزار روپے مہنگی بھی لینے پڑ جاتی ہے وہ لینے والا بھائی بلکل اپنی سوچ سمجھ کے ہی لیتا ہے کیوں پر مہت بھائی ملواؤ بھائی سے جاؤ آئے ہوں بھائی صاحب آپ جبلپور سے ہیں جبلپور سے نام بتائیے سر اپنا سونو تیواری سونو جی پہلے کتنی بیز رکھی ہیں ادھر چار ساڑے چار سو چار سو ساڑے چار سو اکیلے آپ مالک ان کے نہیں میرا بھائی ہے میں ہوں پیتا جی ہیں اچھا سب پورا فیملی ہے پوری فیملی بیزنس آئی ہے تو کیا ریٹ دودھ بکر ہے بھائی صاحب 65 روپے تو بھائی صاحب کیا پانی میرے ایک تو میں نے سنا ہے جبلپور کا پانی بہت اچھا ہے پسو کے لیے پانی بہت اچھا ہے پسو کے لیے ٹھیک ہے تو اتنے سارے پسو کر پائے ہیں نا ہم لوگ اچھا تو کیسے مینیج کرتے ہیں ساڑے چار سو پسووں پہ کتنے آدمی رکھے ہیں کام کرنے والا آدمی ہیں تیس پینتیس آدمی رکھنا پڑھتا ہے تو کہاں کی ہے کہاں کی ہے۔ سب وہیں کے لوکل ہیں لوکل آرام سے مل جاتے ہیں آرام سے مل جاتے ہیں کیا کیا رہتا ہے میرے کا ان کا مہینے کا رہتا ہے 12 سے 15 ہزار اچھا اور کھانا پینا آپ خود دیتے ہو یا خود بنا کے وہ خود بنا کے کھا لیتے ہو ٹھیک ہے اور دودھ والی کتنے کتنے دودھ والی بیسے ہیں دودھ والی 15 لیٹر 18 لیٹر 20 لیٹر تک کی بیسے پندرہ سے کم والی نہیں ہیں نہیں نہیں کمبالی پھر کیا مطلب ہے دس بارہ دس کلو آٹھ کلو دودھ دینے والی بینس بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ڈیری میں کہ نہیں ہوتی نہیں پھر اتنا بیا ہمارے یہاں کھلائی اتی مہنگی ہے دس لیٹر پھر اس کو مینٹین نہیں کر پاتے ہم کیا کھلاتے ہو بھائی صاحب دانے میں دانے میں راہر کی چنی سرسوں کھلی بنولا کھلی چوکر ہے مکہ ہے یہ ساری چیزیں مکس کر کے فیڈ بنواتے ہو اپنی یا خود بنا رہتے ہو ادھری خود بناتے ہیں اچھا کیا ریٹ پڑتی ہے لگ بگ ایک کلو کا اس کا فیڈ کا 25 روپے پڑتی ہے وہ 25 روپے 25 تو مشکل نہیں ہے بھائی صاحب نہیں ہے اچھا ہو جاتی ہے 65 روپے لیٹر دودھ بیشتے ہیں پھر سب خرچہ تو لگے ہیں لیور خرچ ہے لائٹ کا ہے سب تو لگا ہے اور ارے چارے میں کیا دیتے ہو ارے چارے میں ملتی ہے مکہ بھی ملتا ہے ابھی مکہ شروع ہو گیا اس ٹائم پہ برسین شروع ہو جاتی ہے برسین ملتی ہے وہ خریدتے ہو یا اپنے خود کے کھیت ہیں کھیت ہیں پر ہم لوگ نہیں یہ سب کر پاتے اس لیے خرید لیتے ہیں ٹریکٹر وغیرہ لوگاہوں کے آدمی تو بھائی کتنے بجے کام شروع ہو جاتا ہے رات کو ٹین بجے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے سبح اور پھر بعد میں کتنے بجے شروع ہوتا ہے دو بجے اور پھر کتنے بجے ختم ہوتا ہے ایک ہی جگہ بندی رہتی ہے بیسے یا اندر باہر بھی کرتے ہیں نحلانے کے لیے باہر لے جانا پڑتا ہے جب تک نحلانے کے لیے باہر نہیں جب تک یہاں ساپ سفائی ہو جاتی ہے اچھا 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 پھر یہ بھی بتاؤ کہ جیسے کوئی بینس پندرہ کلو دودھ دے رہی ہے اس کو کتنے کلو دانا ڈالتے ہو نہیں دانا تو خیر ہے ایسا تول کے نہیں دیتے ہم لوگ دانا تو لگ بھگ ایک ایسد ملتا ہے کوئی بارہ کلو بھی دے رہی ہے تو اس کو بھی اتنی دانا پندرہ کلو دے رہی ہے اس کو بھی اتنی دانا تو اور جادہ بینس میں نہیں کر سکتے ایسا کی مطلب دس کلو دوالی کو الگ دانا دیں پندرہ کلو والی کو الگ دانا دیں وہ تو برابری کھاتی ہیں ساری کھاتی ہیں کوئی زیادہ کھانے والی ہے وہ کیا پتا جیدہ دودھ والی سے اگر کم دودھ والی کوئی زیادہ کھانے والی ہے تو وہ زیادہ دودھ والی سے بھی زیادہ کھا جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ بتاؤ ساڑھے چار سو بیسوں میں کتنے کونٹل دودھ ہوتا ہے ساڑھے چار سو بیسوں میں تین ہزار لیٹر تین ہزار ڈیلی کا اور کتنی میننے کی کتنی بچا لیتے ہو پیسے اب بچانے کو کیا ہے کبھی یہ تو بجنس ہے کبھی لاؤس بھی ہوتا ہے کبھی فائدہ بھی پورے سال میں کتنے بچا لیتے ہو پھر بھی پورے سال میں ایسا ہے کہ سب پہلے کا کام چلا آ رہا ہے تو کوئی ایسی مطلب خاص بچت نہیں ہے چار کروڑ پانچ کروڑ تین کروڑ کمائی تو نہیں بتاؤ گے اور سارا کچھ بتا دیا ناموڈی کہاں ڈال لے گا پسو پالکوں پہ چلو اور کیسا لگا راج ڈیری فارم پہ پہلی بار آئے ہو پہلی بار آئے ہو کیسا لگا بھائی کا بہت بڑی ہیں 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 سب کوئی چیچ کی یہاں دیکھ کر نہیں سب بڑی ہیں پہلے بھی اریا�� tane سے لیتے ہو بہت 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 تójہو پہلے بھی آئے ہو ہاں جنسے لیتا تھا بھو چھوڑ کے ابھی ہیدر آئی ہو ہاں اُدر کوئی سمسشی رہی یا ایدر بھی ٹھیک تھا نئیں اُدر بھی ٹھیک تھا टرائی کر رہے ہو ہیدر کی بہت 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 چلو نام کیا بتایا بھائی صبح happening سون نوتی باری تھیک ہے تو اُدھر کتنے ایک ڈیری فارم ہے جبلپور میں جبل پور میں کتنے ڈیری فارم ہوں گے سب پہ چار سو پان سو بینس ہے یا کوئی اس سے بڑے بھی ہیں بڑے سے بڑے ڈیری فارم پر کتنے پسو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات اور دیان میں تھی میرے کو ہاں یہ پوچھ رہا تھا میں بیسے ٹائم پہ گیا بھی نو جاتی ہیں اپنے بل رکھے یا سیمن لگواتے ہو بلوں سے ہی کرواتے ہو سیمن کی طرف بریڈنگ کی طرف دیان نہیں ہے کٹڑی جب آ جاتی ہے کٹڑا آ جاتا ہے اس کا کیا کرتے ہو نہیں مطلب آ جاتا ہے جیسے بینس نے بچہ دے دیا کٹڑی دے دی اس کا کیا کرتے ہو پال لیتے ہو اس کو آگے بچہ بنا کے دودھ پہ آتی ہیں اپنی کٹڑیاں کتنا دودھ تک جاتی ہیں سٹارٹنگ شروع بیات میں بارہ لیٹر سے شروع ہوتی ہیں اچھا بارہ لیٹر سے شروع ہو جاتا تو کتنے دودھ والی بینس کا کٹڑا رکھتے ہو بریڈنگ کے لیے چوبیس پچیس کلو والی بینس کا کٹڑا رکھا کرو تاکہ بارہ کی بجے پندرہ کلو کی ایورے جائے پہلے بینس کی کٹڑیوں کی اس پہ دیان نہیں دیا کبھی نہیں دیتے ہیں نا اچھا اچھا رکھتے ہیں بل ٹھیک ہے سیمن کا بھی کوشش کرو لگانے کی ہمارے یہاں ٹوٹل یہ بل سے ہوتی ہوتا ہے دوکٹر نہیں ہے زیادہ دوکٹر تو ہوں گے دوکٹر تو ڈیری پہ بھی رکھنا پڑتا ہوگا ایک پرمانٹ آپ کو رہتے ہیں نا جس کو فون لگائیں گے یا کوئی بچے دانی سے سنبن دیتا گھر ہے کوئی پرابلم ہے تو اس کا دوسرا ڈاکٹر ہے اچھا ایکسپرٹ الگ الگ بنا رکھے ہیں جیسے آدمیوں کے ہوتے ہیں بچے دانی کا کوئی اور بخار کا کوئی اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سیمن کا بھی لگاؤ اور اپنے اچھے سبی کا سیمن یوز کرو کیوں اچھے اچھے کٹڑی آئیں گی پہلے بھی ہاتھ میں اٹھار اٹھارا کلو بھی کوئی نہ کوئی نکڑ جائے گی چلو ٹھیک ہے جی سنو بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے ساڑھے چار سو بیسو والے کم ملتے ہیں اس لئے میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا کبھی جب بلپور چکر لگے گا تو ضرور ملے گی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے پرمود بھائی تو یہ دیکھے جی اچھا اندر بھی ہیں یہ دیکھو جی راز ڈیری فارم سے ویڈیو لے کے آئے کافی کچھ باتیں جو ہے سنو بھائی سے اپنے کو سیکھنے کو ضرور ملی ہوں گی آپ بات کر لینا پوچھ لینا آپ ویڈیو دیکھ لینا معافی چاہوں گا بات کرنے والی تو نمبر تو میں بھائی کا نہیں دے رہا ہوں آپ ویڈیو دیکھ کے سارا کچھ جانکاری لے سکتے ہیں بھائی صاحب نے ایک بات میں کتائی بڑھتی کہ وہ پورے سال کا ساڑھے چار سو بیسو سے کیا کماتے ہیں باقی سارا کچھ انہوں نے صحیح بتایا لیکن آپ خود باندھو گے تو پتا چلے گا اگر ویڈیو بند کرنے کے بعد بھائی صاحب بتائیں گے تو میں پوچھ کے ضرور نیچے ویڈیو میں ضرور لکھ دوں گا کہ یہ پورے سال کا کتنا کماتے ہیں ٹھیک ہے دوستو راج ڈہری فارم سے جڑنے کے لئے سمپرک کریں نمشکار رام رام ستھ شریع کال